پاکستان پر کسی بھی طرح کا حملہ کرنا دشمن کی سب سے بڑی بیوکوفی ہوگی پیارے دوستو امریکی جنرل بھی پاکستان کی مزائل ٹکنالوجی کی تعریفیں کرنے لگ گئے اور دوسرے ملکوں کو پاکستان سے دور رہنے کا مشورہ بھی دے دیا دوستو امریکی جنرل کا پاکستان کی بڑھتی ہوئی مزائل ٹکنالوجی کے بارے میں کیا کہنا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں مگر تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے اس بروائی تو ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ان ایر ویل تمام دوستوں سے انتہائی منوالہ التماس کرتا ہوں کہ پہلے وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر نئی ویڈیو کا نیٹفکیشن بروقت ملتا رہے تو پیارے دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے اس ویڈ ٹاپک کی طرف دوستو پاکستان کی بڑھتی ہوئی جھوری قوت اور مزائل ٹکنالوجی کو دے کر اب دشمن یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب پاکستان کو ایک طاقتور ملک بننے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا الحمدللہ پاکستان نے نہائی تکم وقت میں وہ مزائل بنا لیے ہیں جن کو بنانے کے لیے امریکہ روس اور فرانس کی دوڑے لگی ہوئی ہیں پیارے دوستو وشنگٹن ٹائم کو دیئے گئے انٹرویو میں امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ اب پاکستان کو ہر طرح سے ایک طاقتور ملک تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اتھیار بنا لیے ہیں جو پاکستان کو ہر طرح سے مضبوطی دے رہے ہیں دوستو امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طاقت کی سب سے بڑی اہم وجہ پاکستان کے وہ مزائل ہیں جو آدھی سے بھی زیادہ دنیا کو تباہ کرنے کی سلاغت رکھتے ہیں اور پاکستان ہر سال اپنے دفاعی زخیرے میں جدید مضائل اور دوسرے اتھیار شامل کر رہا ہے دوستو امریکی جنرل سے پہلے بھی کئی بڑے اور ناموار عالمی دفاعی مائرین یہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ پاکستان جوری پروگرام میں سال دوہزار تیس سے پہلے پہلے امریکہ روس اور فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا کیونکہ پاکستان دنیا میں موجود وہ وائد ملک ہے جو کم بجٹ کے باوجود ہر سال اپنی فوج کو جدید اور اپنے دفاعی زخیرے میں نئے نئے خطرناک اتھیار شامل کر رہا ہے دوستو پاکستان کے ان خطرناک مضائلوں کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دوستو آپ نے کمیر سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے تاکہ دشمن کو پتہ چل سکے کہ پاکستان سے کسی بھی صورت میں پنگا لینا مہنگا ہو سکتا ہے تو پیارے دوستو اب تک کیابلیٹس کے لیے اتنا ہی نیورتہ کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے اپنے میزبان شراز کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنی پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے اللہ نگے بان موسیقی